نیو کاسل کسچن نیٹورک این سی این ٹی وی کے پروگرام کلامِ اللہی اور ہماری زندگی میں خوش آمدے اور آپ سب کی سلامتی ہو آج کے پینلسٹ ریورن سائمن جون صاحب کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں اور ناظرین این سی این کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم جہاں دوسرے پروگرام کرتے ہیں سماجی کرتے ہیں سیاسی کرتے ہیں تو ساتھ مذہب کو بھی ہم نے پیچھے نہیں رکھا ہوا آگے رکھا ہوا ہے اور اس میں پیشل جو بائیبر مقدس ہے اس کو ہم سماجی اور معاشی اور دوسری جدید تقاضوں کے مطابق ہم کرتے ہیں تو میں شکر قضار ہوں ریورن سائمن جون صاحب جو ان کا اپنا بھی چینل ہے اور بڑے خوبصورت پروگرام پیش کرتے ہیں ہمارے علایات بھی ہیں تو ناظرین بائیبر مقدس انسانی سماجی اور معاشرتی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے تو آج کا ٹاپک جو ہے کہ بڑا اہم ہے جو صدیوں پر آنی ہے کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے دیار نہیں اور آپ دیکھئے گا کہ ہم مسیحی جو بائیبر مقدس یا یسو المسیح کی تعلیم کے فالور ہیں تو ہم میں ہم ذات میں شادی کرنا کچھ لوگ کہتے کہ جائز نہیں کچھ نہیں اکثریت یہ کہتی ہے کہ جائز نہیں اور آج ہم یہی دیکھیں کہ بائیبل ہمیں کیا کہتی ہے ایک بات میں ضرور واضح کرتا چلوں کہ جو ہم ہم ذات یہاں استعمال کرتے ہیں یا عام لوگوں کا جس طرح بھٹی کھوکھر سہوترا راجپورت موگر بہت سارے ایسی کاسٹ ہیں لیکن یہ سب اس کو ہم کہتے ہیں کبیلہ کبیلہ ہے ان کا براج راہ جو پنجاب میں لوگ ہیں جو مین زیادہ بڑی ہیں ان کا جو ہے بھاٹی جیسے بھاٹی سے بھاٹی ہے ان کا راجستانی آتا ہے پھر راجپورت تقریبا یہ سارے ٹرائب انہی میں سے نکلتے ہیں کئی جو ہیں وہ جیٹ سے نکلتے ہیں تو آج ہم یہ خاص بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ کوکر کوکر سے نہیں کر سکتا یا بعد میں کئی ایسا ایکسیمپل میں اس لیے کروں گا جو اپنے ایکسپیرینس میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی دیکھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ چینج کر کے تو کوئی اور استعمال کر کے شادی کر لیتے ہیں تو آہ ناظرین سب سے پہلے ہم سائیمن جان صاحب کے حالوال بھی کریں گے آجی آہ سائیمن جان صاحب کیسے ہیں اور یہ آپ کو ٹاپک آج کا جو ہم بعد جس پہ کرنا جا رہے ہیں آپ کو کیسے لگے جی پہلے تو آہ بہت شکریہ آپ کا اس دعوت کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا اور اس بڑے موضوع کو جو آج کی ضرورت ہے اور آگے بھی آنے والے وقتوں میں اس پر کام ہونا چاہیے ایسے اہم موضوع پر آپ نے مجھے بلایا کہ میں کلام مقدس کی رہنمائی میں اور پھر جو ہمارے اردگرد باتیں موجود ہیں جو رسمیں ہوتی ہیں ان کو ہم کلام الہی کے پس منظر میں دیکھیں اور اس کی بنیاد میں پرکھیں اور وہ بات لوگوں تک لے کے جائیں جنہیں آج لوگوں کی ضرورت ہے وہ باتیں جو آج لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں کہ وہ اویرنس حاصل کریں وہ اس بات کی اگاہی حاصل کریں کہ ہمیں بائبل مقدس کیا بتاتی ہے تو میرے نزدیک تو یہ بہت اہم موضوع ہے جسے آپ نے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے سو جی میں ایک اور بھی سائمن جان صاحبہ کے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو اثری تقادے ہیں جو مطلب ابھی جو کیونکہ بائبل جو ہے وہ انسانی زندگی اور کائنات پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے جو عام لوگ نہیں سمجھتے کئی باتیں وہ اپنی زندگی میں نہیں لاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مسیح ہیں تو مسیح ہونا ہی کافی ہے مسیح ہونا ہی کافی ہے اس کے نالج اس کو چاہیے کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات میں سن چکا ہوں یا دیکھیں ان کو نالج نہیں ہوتی وہ کوئی اور غیر مذہب ان کو فیڈبیک دیتا ہے تو وہ بڑے اُس پہ متاثر ہو جاتے ہیں اچھا ابھی میں چاہوں گا کہ ہم جو اپنے گفتگو کا سلسلہ ہے وہ پرانے ایدنامے میں جائیں کہ وہ جو قبیلے تھے یا حمزات بائبل مقدس میں حمزات نہیں یوز ہوا وہاں قبیلے ٹرائب جو وہ غیر قوموں میں نہیں شادی کرتے تھے آپ کیا کہیں گے سلسلے میں جی بنیادی طور پر پرانے ایدنامہ میں یا کتاب مقدس میں اس ساری تاریخی اگر پاس منظر میں ہم باتوں کو دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت سے پہلے کا زمانہ اور پھر شریعت کے بعد کا زمانہ شریعت سے پہلے قبیلوں میں علاقوں میں اور برادریوں میں اس وقت جو لوگ تھے ان کے ہاں جو قانون ہوتے تھے جو رسمیں اور جو دستور اصول ہوتے تھے ان کے مطابق وہ شادی کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد جب خدا نے شریعت اتا کی تو شریعتی شریعت کے اندر جو قانون درج ہیں جو اصول ہیں ان کو حتمی یا فائنل اتھورٹی کے طور پر قبول کیا گیا ہے اور اس میں سے وہ باتیں جو خاص طور پر آج کے دور میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کس طرح سے ہم اپنے خاندان میں یا اپنی ذات میں کر سکتے ہیں شادیہ نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے جو ہیں وہ بہت ساری رہنمائی ہمیں توریت سے حاصل ہوتی ہے اور یہ مسیحوں کے لیے بھی اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے اس کے حکموں کو مانتا ہے اس پر یہ سارے قانون لاغواتے ہیں پرانے حد نامہ میں جو تھے خاص طور پر شریعت کے ملنے کے بعد آپس میں جو بارہ قبائل تھے بنی اسرہ قبائل کے وہ شادی کیا کرتے تھے کوئی پبندی نہیں تھی جو پبندی بتائی گئی ہے جو ممانت ہے رشتوں میں وہ توریت کی کتاب میں درج ہے تو اگر آپ احبار کی کتاب کو دیکھیں تو احبار کی کتاب کے سترویں باپ سے لے کر چھبیسویں باپ تک چپٹر سیونٹی سے ٹونٹی سکس تک اس میں خاص ہولینس کوڈ پائے جاتے ہیں یا تقدیس کا جو مساق ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تاہیر رکھ سکتا ہے ہولی رکھ سکتا ہے پاک رکھ سکتا ہے اس میں جب رشتوں کی بات آتی ہے تو خاص اس میں احبار کا اٹھارویں باپ زرے بحث آتا ہے ویسے تو یہ بات استثناء میں بھی کی گئی ہے اور بہت ہی سخت طرح سے کی گئی ہے کہ لانت ہے کرس ہے اس شخص پر جو ان رشتوں میں شادی کرتا ہے یا مباشرت کرتا ہے یا جن سے تعلق قائم کرتا ہے جو کہ شریعت میں توریت میں منع کیے گئے ہیں اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ احبار کے اٹھارویں باپ میں تو آپ اسے دیکھیں کہ وہاں پر صاف صاف ہر ایک رشتے کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں جن میں شادی نہیں ہو سکتی آپ اپنے ٹرائب میں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی لاوی کے قبیلے کا ہے تو وہ لاوی کے قبیلے میں بھی شادی کرے گا اور وہ چاہے تو بنیامین کے قبیلے میں بھی شادی کر سکتا ہے وہ چاہے تو یہودہ کے قبیلے میں بھی شادی کر سکتا ہے شادی اپنے قبیلے میں اپنے قبیلے سے باہر کرنے میں کوئی ممانت نہیں ممانت اگر ہے ریسٹرکشن ہے تو وہ ایک خاص حد تک ہے جہاں پر ایمجڈ فیملی جسے ہم کہتے ہیں یا خونی رشتہ جو فرسٹ فیملی ہے جو آپ کی اس میں اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ان رشتوں کے متعلق جو خاص درج ہیں احبار کی کتاب میں ارز کر سکتا ہوں اور وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں احبار کے اٹھارمے باپ میں سارے وہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں دیکھیں جو خاص احبار کی کتاب میں جو درج ہے وہاں پر صاف صاف کہا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں ہو سکتے یا اس کے ساتھ ازدواج کا رشتہ نہیں ہو سکتا انسانی تاریخ میں ایسے لوگ ہیں جو ماں کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو قائم کرتے ہیں اگر آپ بہت بڑی ایک ایک ایسیمپل لے لیں تو کہا جاتا ہے کہ سکندر بادشاہ نے اپنی باپ کے اپنی ماں کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ آج کے دور میں یا پرانے دور میں لیکن کیونکہ خدا نے دیکھا کہ انسان اس طرح کی اس طرح کی گراوٹ کا یا گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس نے اس بات کو اپنے لوگوں کو جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو کہا کہ ماں کے ساتھ اور پھر بہن کے ساتھ اور بہن اس میں سٹیپ سسٹر بھی ہے سوتیلی بہن بھی ہے اور پھر اسی طرح سے نواسی یا پوتی کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کسی طرح کا رشتہ نہیں رکھا جا سکتا اور پھر پھپی کا رشتہ ہے اور پھر پھپی یعنی ہم جانتے ہیں کہ باپ کی جو ہے وہ بہن اور اسی طرح سے خالہ یا ماسی جو ماں کی بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں قائم ہو سکتا پھر بابی کے متعلق اس میں خاص رسٹرکشن یہ ہے کہ اگر بھائی زندہ ہے تو کسی بھی صورت میں بابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بن سکتا یا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہاں اگر بھائی کی موت ہو گئی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہاں پر چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی جو ہے وہ اپنی بھابی کے ساتھ شادی کو کرے وہ بھی اس کنڈیشن میں دیکھا جائے کہ آیا وہ خود تو شادی شدہ نہیں ہے اور پھر اسی طرح سے بہو کے متعلق کہا گیا ہے ساس کے متعلق کہا گیا یعنی ساس جو مدر ان لاغ ہوتی ہے پھر اسی طرح سے سالی کے متعلق یعنی سسٹر ان لاغ کے متعلق سو یہ وہ سارے رشتے ہیں جو بہت قریب ہیں اور جو ایک خاندان کو یا ایک عزت دار وقار والے پاکیزہ گھرانے کو قائم کرتے ہیں سو سوسیٹی جو ہے اگر اس میں کوئی رولز نہیں کوئی اس میں بانڈنگ نہیں اس میں کوئی حدود نہیں تو پھر جنوروں میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے کتاب مقدس صاف صاف اور بہت ہی واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں یہ وہ تعلق ہیں جن میں تم کسی طرح کا جنسی اور شادی کا کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا چینل دوسری غیر قوم بھی دیکھتے ہیں غیر مذاہب کے لوگ بھی دیکھتے ہیں اور مجھے چکے واسطہ بھی پڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بائبل میں تو کچھ ایگزیمپل ایسے ہیں کہ بیٹیوں نے باپ کے ساتھ اولاد پیدا کی اپنے لیے پھر دوک کی جو دوسری بیوی تھی ان کے بہنیں بنتی تھی ان کے جو بیٹوں نے اپنے کزن کہہ لے یا اپنے باپ کی دوسری بیوی اسے جو بہنتی اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کی اور اس کی سزا کیا ملی سزا بھی آگے ہے اس لیے کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کوئی بھی ہائٹ کوئی بھی چھپاتی نہیں سامنے لاتی ہے لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی دی ہے اگر کوئی کیا ہے اسی میں آگے منچن بھی کیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا انجام کیا ہوا تو یہ تو پرانے ایدنامیاں کی ہم شریعت ہے اس کے مطابق بات کر رہے تھے پھر ہم چلتے ہیں قبیلوں کی طرف ہامزاد کی یہ چرچ اگر آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو چرچ اس بارے میں کیا کہتا ہے فالو تو وہ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کو فالو کرتے ہیں لیکن اور کیا وہ ایسا میڈیکلی یا ایسی کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ بھی بتائیں بتا دی جئے گا تو ہمارے ناظرین کئی دفعہ ان کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے چرچ والے یا ہمارے مذہبی رانمہ ہمیں کچھ بتاتے نہیں جی میں اس سے پہلے کہ اس بات کی طرف آؤں کہ چرچ اس بارے میں کیا سٹینڈنگ رکھتا ہے میں ایک دو بات عرض کروں گا ذات کے حوالے سے دیکھیں لفظ ذات جو ہم اردو کلچر میں استعمال کرتے ہیں اس کے بہت سارے وسیع معنی ہیں ہم خدا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خدا کی ذات جو سب سے عالی ہے اور پھر اس کے بعد ہم فرشتوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ فرشتوں کی بھی ایک ذات ہے اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے اور انسان کے اندر دو کیٹیگری ہیں ہم کہتے ہیں یہ مرد ذات ہے یہ عورت ذات ہے جنس کو بیان کرنے کے لیے پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ذات لفظ جو ہے وہ ہم جانوروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے پنجابی کلچر میں ہے کہ ذات دیکھو کرلیتے چھتیرہ نجب پھر تو کسی جنس کو کسی کیٹیگری کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں پھر جو مسئلہ زیرے بحث ہے اس کے اندر خاص ہم بات کر رہے ہیں جو تین بڑے حوالے ہیں ایک تو رنگ نسل اور پیشے کے اندر جو ذاتیں آتی ہیں دیکھیں آپ کوئی بھی ذات اٹھا کے دیکھ لیں انڈو پاک کی یعنی ہمارے اس برے سغیر کی کوئی بھی ذات لے لیں چاہے پنجاب کی طرف سے اور انڈیا میں سوت کی طرف سے یا گجرات کی طرف سے اور یہاں پھر گوہ میں جو لوگ ہیں ان کی طرف سے لے لیں آپ کو چار بنیادی ذاتیں ملیں گی اور ان میں سے یہ ساری ذاتیں اور گوتیں آگے سے نکلی ہیں پہلی بات آپ کو جو پہلی ذات ملتی ہے وہ برمن ملتی ہے اور برمن میں آگے بیسیوں اور ذاتیں ہیں پھر اس کے بعد آپ کو شطری ملتے ہیں شطریوں کی بہت ساری ذاتیں ہیں اور سب کے اپنے اپنے قانون ہیں شادی کو لے کے رشتے کو لے کے اور پھر اسی کے طرح سے وحش ہیں ان کے ہاں بھی بہت ساری کیٹاگری ہیں اور پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں شدر اور پھر بعد میں آکر اٹھارویں صدی اور غالباً سترویں صدی میں آکر مغلوں کے بعد دلیت بھی جو ہیں یا دلت جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے تو یہ چار ہیں بنیادی اور پانچویں بعد میں ایک بڑی زیادہ آئی یہ ساری پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کی ساری کیٹاگری ہیں یہ سب موجود ہیں اب چرچ کہاں سٹینڈ کرتا ہے آپ کا بنیادی سوال تھا کہ چرچ جب ذاتوں کی بات آتی ہے یا رشتوں کے حوالے سے شادی کے بندن کی بات آتی ہے تو چرچ کیا دیکھتا ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے دیکھیں آپ افریقہ میں چلے جائیں آپ چینہ میں چلے جائیں آپ انڈو پارک میڈل ایسٹ یا یورپ میں آ جائیں تو ہر کہیں قبیلے ہیں خاندان ہیں گھرانے ہیں اور ان کے اپنے قوانین ہیں لیکن جب کوئی مسیحت میں آتا ہے تو اس پر پھر اس کے پرانے جو اس کے رسمیں ہیں اس کے ذات پات کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے کیونکہ ہماری فنڈیشن ہماری بنیاد رشتوں کو لے کے خاندان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بچوں کو یا پھر دوسرے لوگوں کو اپنانے کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ بائبل مقدس سے تھرو ہوتی ہے اس لیے وہ رسمیں وہ اصول جو ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں ان سے مطبر اب ہمارے پاس ریکارڈڈ ایک کلام مقدس کی رہنمائی موجود ہے جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کس طرح سے لڑکی کو یا لڑکے کو پسند کرنا ہے یا دیکھنا ہے یا اس کی تلاش کرنی ہے اس کے لیے ذات کوئی کرائیٹیریا کہیں پر بھی نہیں نہیں ملتا یہی حیرت کی بات ہے کہ یہ کہاں سے گیا تھا آج بھی لوگ محالفت کرتے ہیں یہ بات ہوئی کہ اگر ہم بائبل کو سامنے رکھیں تو یہ جو ٹرائب ہے بائبل ہمیں ٹرائب میں شادی کی اجازت دیتی ہے جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو سائمن صاحب یہ مطلب یہ ہے کہ پھر اس وقت یہ جو ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ فلان فلان مطلب اگر بٹی ہیں یا کوئی بھی ہے وہ نہیں کر سکتے تو یہ تھا تھا کسی وقت لیکن یہ نئی روشنی کا زمانہ ہے آپ کیا کہتے ہو کوئی بھی ذات ہو وہ کسی ایسے اصول پر قائم نہیں ہے نہ ہی ریٹن میں ہمارے پاس یا کسی کے پاس کوئی ایسا حصول ہے جو یہ دکھا سکے کہ دیکھے جی یہ والی ذات والا جو ہے یہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں وہ اپنی ذات میں شادی نہیں کر سکتا میرے بیسیوں فرینڈ ہیں جو انڈیا پنجاب سے ہیں جو انڈیا گوبا سے ہیں جو انڈیا سوت سے ہیں جو انڈیا گجراز سے ہیں جن کے ساتھ اس حوالے سے کئی دفعہ بات ہوتی ہے سب کے ہاں فرق 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 اصول ہیں کوئی اپنی ذات میں کہتا ہے کہ اپنی ہی ذات میں اس کو شادی کرنی ہے اگر کوئی برمن ہے تو اس کو برمن میں ہی شادی کرنی ہے بس گوت جو ہے وہ الگ ہونی چاہیے اور کئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں گوت بھی سیم ہونی چاہیے تو اسی طرح سے سب جو سب کاسٹس ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں گوت یہاں سب کاسٹ ایک ہی بات ہے پھر اسی طرح سے کئی ہیں ہم نے سنا ہوگا کئی کہتے ہیں جی گل گل کے اندر شادی کرے لیکن وہ گوت الگ ہونی چاہیے اور کئی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی گل باہر شادی کرے گا ہیں جو آگے بڑھتی رہی قبیلوں کی ٹرائبز کی اور جو بھی پیشے کے لحاظ سے کچھ زاتے تھی اور کچھ جو ہیں وہ نسل کے لحاظ سے زاتے تھی تو اس طرح یہ آگے بڑھتی رہی تو ان کی پائیداری اور ان کا مستند ہونا اسی بات سے ثابت ہوتا ہے پھر دوسری بات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس خاندان کو بڑھانے کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے ایک سسٹم ہونا چاہیے اور جب کلام خدا آپ کو ایک نظام دیتا ہے ایک سسٹم دیتا ہے اور بیسیک جو یونٹ ہے معاشرے کا یعنی کہ خاندان اس کو قائم رکھنا اور اس کو کس طرح سے آگے کنیکٹ کرنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا پورا سٹکچر بیان کرتا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر بھی کیا کہ یہ سٹکشن ہے یہ پبندیاں ہیں اور اس کے بعد یہاں تک ازادی ہے وہ سارا کچھ بیان کرتا ہے تو پھر ہم ان باتوں کو کیوں اپنائیں جو ہماری پچھلی انسانیت سے یا بغیر بنیاد کے یا بے ثبات باتوں پر قائم ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ میڈیکل حوالے سے دیکھے کلام خدا نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ ایک تو ان میں عزت ہے ان میں وقار ہے ان میں پاکیزگی ہے دوسرا صحت کے لحاظ سے جتنا کلوز ڈی اینے ہوگا اتنا ہی ویک ہوگا جتنا فار ڈی اینے ہوگا جتنا وہ دور کا ہوگا اتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب تک کی سائنس یہ بیان کرتی ہے کہ آپ اپنے جو رشتے دار ہیں ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے ان کے جتنے قریب آپ کریں گے تو چانسز زیادہ ہیں ایسے رشتوں میں کہ بچے جو ہیں وہ کمزور پیدا ہو سکتے ہیں یا کسی وہ کمی کا شکار ہو سکتے ہیں تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے اور ہمارے بھی مطالعے میں یہ بات اسی طرح سے آئی ہے جی جنیٹک پرابلم جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اصل میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلام مقدس سے رہنمائی نہیں لیتے جس طرح وہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے تو ہمیں جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہیے بائبل مقدس میں کیا دیتا ہے اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ابراہم نے اضحاء کے لیے سپیشل اس کو کہا تھا کہ اپنے قبیلے میں وہ بھیجا تھا اس نے اپنا جو ایک کرتا درتا تھا پیر یکوب کا دیکھ لو ایسے بہت ساری اگزیمپل ہیں کہ انہوں نے سپیشل ٹرائب میں ہی انہوں نے اپنے قبیلوں میں ہی آہ شادی کی آجی آپ کیا مزید کہنا چاہیں گے میں یہی ارز کروں گا کہ دیکھیں آہ بہت سادہ سا ایک اصول ہے کہ ہم جب مسیحت کے اندر رہتے ہوئے کسی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے یہاں ہم اس سے نا واقف ہیں تو جب بھی ہم کوئی قدم اٹھائیں بچوں کے رشتے کے حوالے سے تو ہم یہ جاتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں دسو جی ذات کی وہ پوچھتے ہیں جیسے ہی سیم ذات نکلتی ہے تو پھر ہم کہتے لو جی اتھک ہم ہوگے بس گگا لیں جبکہ یہ ایک بے بنیاد اصول ہے اور خاص کر کتاب مقدس کی بنیاد پر نہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج انڈیا میں آج بنگلہ دیش میں آج پاکستان کے اندر جتنا بھی پڑا لکھا طبقہ ہے جو ہسٹری کو جانتا ہے جو تعلیم حاصل کر چکا ہے میڈیکل کو جانتا ہے وہ ان ساری باتوں کو مسترد کرتے ہیں اب بڑے بڑے اسلام کے جو استاد ہیں آپ ان کو دیکھ لیں آپ ہندووں کے جو بڑے جو بڑے پندت ہیں آج جو موڈرن پندت ہیں یا جدید دور کے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ ان ساری باتوں کو مسترد کرتے ہیں کہ ذات پاد اور جو نسلوں سے جو یہ چیزیں آ رہی ہیں ان سے اور آج آج کے آج کے دور میں تو ایسا ہو بھی نہیں رہا لوگ دیکھتے بھی نہیں آج کل تو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں تو اینیویز آہ میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آہ کچھ چیزیں جو ہوں وہ ہمارے اندر بس چلی آ رہی ہیں اور کوئی ان پر سوال نہیں اٹھاتا کوئی ان پر بات نہیں کرتا یہ مسائل کافی سارے اس وجہ سے سامنے آتے ہیں اور یہ آج کا ٹاپک بھی ہمیں امریکہ سے ہماری بہن ایوینجلسٹ انہوں نے ہی ہمیں یہ بھیجا تھا کہ آپ اس پہ ضرور بات کی دیئے گا اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے ریسرچ بھی ضروری ہے کہ یہ کیا ہے چونکہ مو سے بات نکلی ہوئی تو کئی دفعہ کسی کو نہیں پسان آتی ہے ہم نے کئی ایسے واقعہ دیکھے ہیں کہ ہم نے کیونکہ یہ ہمارے ہم ذات ہے تو ہم نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے بائبل ہے وہ کہیں بھی آپ کو کہیں بھی نہیں روکتی کہ آپ اس قسم کی باتوں میں یہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ کہہ لیں یا آپ کا کلچر کلچر بھی نہیں اگر آپ دیکھے تو غیر قوام ہمارے ساتھ اگر اسلام بھی ہے تو ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرائب سے باہر نہیں جاتے لیکن ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں آگئی ہیں نہیں پڑے لیکن نہیں دیکھتے اب دیکھیں میں اس میں ایک اور بات ایٹ کرتا چلو زاتے بنی کیوں تھی زاتے بنی تھی سوسیٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ازام زندگی میں ڈیویجن پیدا کرنے کے لیے یہ اونچا ہے یہ برہمن ہے یہ سب سے نیچا ہے یہ شویر ہے یہ کرے گا صفائی ستھرائی کا کام اور یہ ڈلت ہے یہ ہم میں شامل نہیں ہو سکتا تو وہ ڈیویجن آج لوگ تسلیم نہیں کر رہے اور صدیوں پہلے کلام خدا نے بیان کر دیا گیا بیان کر دیا گیا تھا کہ نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت نہ کوئی امیر نہ کوئی گریب نہ کوئی یونانی نہ کوئی عبرانی اب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے کیونکہ اگر ہم اس کو یقین کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آج بھی ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کرتے ہیں اور دیکھیں جب آپ عام زندگی میں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کئی لوگ شرماتے ہیں اپنی ذات بتاتے ہیں کہہ دیں یہ ہی ساٹھی تھے چھوٹی جی ذات ہے اسی کی دسی ہے اور کئی لوگ بڑے تقبر سے بتاتے ہیں جی ہماری یہ ذات ہے بہت بڑی بیان کرتے ہیں تو دیکھیں ذاتوں سے یہی پرابلم ہوئی ہسٹری میں کہ مغلوں نے بھی ذاتوں کا استعمال کیا اور پھر جب بیٹش رول آیا تو انہوں نے بھی تھوڑی سی موڈیفکیشن کر کے اور کچھ رائٹس بھی دیکھے اور انہوں نے بھی ذاتوں کو استعمال کیا تو لوگ معاشرے کو موو کرنے کے لیے اسے اپنے حساب سے ٹرن کرنے کے لیے راجہ مہراجہ اور جو سوسیٹی کو رن کرتے تھے انہوں نے ان ذاتوں کو کریئٹ کیا آج کے دور میں یہ اس طرح سے اگر اپلائی کی جائیں گی اور ان کے کچھ باقیات اگر رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر انہی باتوں میں موجود ہیں جو صدیوں پہلے بغیر کسی ایڈیوکیشن کے اویرنیس کے قائم کی گئی تھی بس قائم کر دی گئی اور آج ان کو لوگ فارد کر رہے ہیں ایک کال ہے وہ میں کال لینا چاہوں گا تو ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے جب ہم میں یہ دیکھ رہا تھا قبیلوں کا یا ذات کے بارے میں یہ ایک ہی جگہ سے جا کے جھوڑ جاتا تھا یا جٹ کے ساتھ جٹ کی تقسیم ہو گئی یا راج پتانہ یا اس طرح سے سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو باپ کی جئے گا جی یہ سب سے پہلے گوڑی بین یہ میرا ایک قیشن تھا جو کہ تھوڑا سا ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا باقی آپ کی بات ساری بڑی اچھی انہوں نے بتائی بڑا کلیئرلی سارا ہر چیز سمجھ بھی آئی اور میں بڑا شکر گزار ہوں لیکن یہ جو فرسٹ کزن ہے یا مرچاچا یا تایا کے ساتھ شادی اس کے بچوں کی اپس میں یہاں کیا ممانت ہے بائی بل ہوا یہاں کچھ ایسی کلیئر کٹ کچھ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے ہم میں میڈیکلی نہیں کرنا چاہیے وہ بتایا میڈیکلی نہیں تھا ہاں گے آٹس ہو جاتی ہیں وہ تو بات ٹھیک ہوگی لیکن اس کی کوئی ممانت کوئی ایسی خاص جگہ پر کوئی سپیسیفک آئیت ہو یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو جس میں یہ منع کیا ہو گیا کہ آپ خونی رشتے میں بتائی چاچی پوپی جو انہوں نے احبار کی کتاب میں بتا وہ سارا ٹھیک ہے وہ کلیئر ہے وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا میں چاچا کا بیٹا چاچے کے مدد آئے کی بیٹی کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا ایسی کلیئر میں کوئی ایسی بتائی ہو یہ تھوڑی سی انبیگوٹی رہتی ہے یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ اکثر کبھی ہو جاتا تو وہ پھر ہارے کی اپنے اپنے وہ تھوڑی سی سٹوری ہوتی ہے اس پر ذرا تھوڑا سا بتائیے گا یہ اصل میں یہ ہے انٹرپیٹیشن کا مسئلہ کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اسے کس طرح سے نہیں سمجھا جا رہا یا اس میں سمجھنے میں کہاں کمی رہ رہی ہے تو وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس ایریے میں یا کس حصے میں جا کر اس کو حل کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ انٹرپیٹیشن کا مسئلہ ہے اب کچھ لوگ ہیں جب اس ٹیکس کو پڑھتے ہیں خاص طور پر جو احبار کی کتاب کا ہے تو وہاں پر ایسا واضح طور پر بلکل صاف صاف تو کہیں نہیں لکھا کہ چاچا جو ہے یعنی آپ کے بھائی کا آپ کے بھائی کی جو اولاد ہے آپ اس کی طرف رشتہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی کی بیوی کے ساتھ اور باپ کے بھائی کی بیوی کے ساتھ اس طرح سے تو آپ اس ان رشتوں میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن واضح طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل آپ کا سوال ویلیڈ ہے کہ کلیر واضح صاف الفاظ میں نہیں لکھا کہ آپ کے اگر بچے ہیں تو ان بچوں کی آپ اپنے بھائی کی طرف شادی نہیں کر سکتے لیکن میں نے ارز کیا کہ یہ انٹرپیٹیشن کا معاملہ ہے جب اس سارے ٹیکس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر جو خاص بات نکلے گی وہ یہی ہے کہ جو آپ کا ٹرائب ہے جو آپ کا قبیلہ ہے اس کے اندر جو کلوز آپ کے رشتے ہیں جو قریبی رشتے ہیں آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے آپ ان کے اندر رہ کے ہی شادی کریں گے مگر ان میں وہ ناتے وہ رشتے جو برائے راست آپ کے خونی رشتے میں آتے ہیں آپ کے بلیڈ ریلیشن میں آتے ہیں وہ ان کے اندر ممانت ہے یا ان کے اندر ریسٹرکشن ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بھائی جو ہے آپ کا وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے یا دور رہتی ہے وہ لیکن آپ کی امیجن فیملی میں آتی ہے آپ کی آپ کے فسٹ فیملی میں آتی ہے اور پھر اسی طرح سے آپ کی سسٹر کی طرف جو ہے اسی طرح سے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے بعض لوگ وہاں بھی رشتہ کرتے ہیں لیکن لکھا ہوا نہیں اس حوالے سے بھی اسے امیجن فیملی میں لیا جاتا ہے سو میرے نزدیک یہ دونوں معاملات جو ہیں ان کو اسی طرح سے دیکھا جائے گا جس طرح سے مجودہ دور میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی فسٹ فیملی آپ کی امیجن فیملی کون سی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں آپ انٹرپیٹیشن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری فسٹ فیملی تو میرے بچے ہیں اور میرے ماں باپ ہیں اور باقی میرے بیائی بہن نہیں ہیں تو میرے چچات آئے نہیں ہے تو پھر اس میں یہ انٹرپیٹیشن پھر یہ اپلائی نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ اسے بھی اپنی فسٹ فیملی میں شامل کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرف بھی اپنے بچوں کے رشتے نہیں کر سکتے یہ ایک خاص جو ہے وہ مطلب ممانت ہے بہت شکریہ آپ کا ایڈوکٹ سلمان صاحب میں دیکھیں ایک کوٹیشن یہاں پر کوٹ کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈیس ایگری بھی کر سکتے ہیں جوئیش انٹرپیٹیشن جو ہے احبار کی کتاب کا جو بڑا ٹیکس ہے جو خاص حصہ ہے اٹھار ماباب اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے ربی رشی کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں پھر ابن ازار کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق چچا کی جو اولاد ہے اس میں رشتہ ہو سکتا ہے لیکن چچی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہو سکتا یہ ایک میں نے کہا کہ یہ یہودی انٹرپیٹیشن ہے اس احبار کے کتاب کی آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں یہ انٹرپیٹیشن ہے دوسری طرف جو ہمارے استاد ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ چچا ذات کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ وہ فرسٹ فیملی میں آتے ہیں اور اگر آپ اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے فیملی کا حصہ نہیں ہے کہنے سے تھوڑی وہ کیونکہ خونی رشتہ ہے یہ تو آپ انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرا رشتہ اس کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے یا یہ میری امیجن فیملی نہیں ہے تو پھر آپ یہ قرار دے کر آپ وہاں پر رشتہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی وہ امیجن فیملی ہے مطلب پہلا خاندان ہے آپ کا فرسٹ خاندان ہے آپ کا یعنی کہ آپ دو بھائی ایک ساتھ ایک خاندان میں رہے ہیں اور آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ ایک ساتھ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کا رشتہ ہو جائے کیونکہ وہ تو ایک ہی خاندان ایک ہی گھرانہ ہے تو ایک گھرانے میں بھائی بہن جو ہیں وہ آپس میں رشتہ ان کا قائم نہیں ہو سکتا تو پھر میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ یہاں پر آ کر آپ ضرور جو ہیں وہ تھوڑے سے سٹک ہو سکتے ہیں بٹ وہاں سے نکلنے کے لیے یہی سب سے بڑا جو ہے وہ دلیل ہے یا ثبوت ہے کہ آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ آیا میرا بھائی میرے خاندان کا حصہ ہے یا نہیں ہے چاہے وہ دور رہتا ہو یا نزدیک رہتا ہو تو آپ کے گھر کے اندر رہتا ہو یا دو گلیاں چھوڑ کے رہتا ہو یہ الگ بات ہے لیکن وہ آپ کے باپ کا خون ہے اگر وہ آپ کے باپ کا خون ہے تو پھر اس کا خون بھی آپ کا خون ہے تو یہ میں نے عرص کیا کہ یہ انٹرپیٹیشن کی بات ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کس طرح سے انڈرسٹین کرتے ہیں جی جی بلکل سلمان صاحب لاہور سے میں نے ابھی آپ جب آپ سے کوئیشن کیا تھا تو وہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نے بھی کہا تو میں نے بھی آپ نے ہی اسی تشنگی کو دور کرنے کے لیے میں نے پوچھا تھا کہ میں نے تو جہاں تک مجھے مطلب میں اتنا زیادہ بائبل کو نہیں مطلب وہ اتنے بڑے بڑے عالم دوسرے بیٹھے اتنا نہیں سمجھتا لیکن میری نظر میں تو ایساچ کوئی حوالہ نہیں گزرا ٹھیک ہے ہم نے یہ ٹرینڈ بنایا ایک ریت بنی ہوئی ہے جو چل جاتی ہے جسو ہم لے لیتے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی ایسا حوالہ میری نظر سے نہیں گزرا تو اگر کوئی گزرا ہو تو کسی کی نظر میں وہ مجھے ضرور بتائے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو اور کئی کوئی ایسی ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو آپ کی وصاصل سے آپ کا یہ ریفرز کوٹ کر کے میں بتا سکوں گے ایسا ممانت ہے لیکن ایسا جو میں نے پڑا ہے پورانے ایدنامے میں مجھے کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی آگے پھر وہ یہ پروگرام کیا مطلب میرا question نہیں ہے میں question کر سکتا ہوں پروگرام کا حصہ نہیں پانا سکتا کیونکہ آگے دعوت کا بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی آگے چل کے کافی چیزیں ملتی ہیں اس کے علاوہ پھر یہودہ کا چاہے وہ دانستہ نادانستہ دور پہ مطلب وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ چلے وہ ایک نادانستہ ایکٹ ہو گیا لیکن میرا ہم اس چیز کو یہ بھی شہرتے میرا صرف ایک question یہ ہے کہ اب میں نے مجھے کوئی ایسا ایچ آیت نہیں ملی thank you اس کا حضر کوئی ہو تو مجھے ضرور ریفرز دیچھے گا جی جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ میں یہ ارس کروں بھائی آپ بینکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح طور پر یہ کہیں پر درج نہیں ہے قرآن اہدنامہ میں توریت میں اور یہاں پھر پوری کتاب مقدس میں کہ جو یہ والی بات ہے کہ چاچے کی بیٹی کے ساتھ یا بھائی کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم نے ارس کیا کہ یہ ایک interpretation کی بات ہے آپ اس کو اگر ایسے سمجھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہ میرا بھائی ہے تو میرا بھائی مطلب جو ہے اس کی بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ادروائز حوالہ ایسا نہیں ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ اس طرح سے نہیں لکھے جو سوسیٹی میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں تو واضح طور پر صاف الفاظ میں وہ بات نہیں لکھی ہوتی لیکن ہم اس کو wisdom سے ہم اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں through interpretation وضاحت کے کہ آیا اس مسئلے میں ہم کس طرح سے کلامِ خدا سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کسی طرح سے کوٹ نہیں کر سکتے ہیں نہیں چاہے issue نہیں ہے اس کا اس کا issue ہے پاک خاندان کا قدر والے خاندان کا اور اس کے اندر حرمت اور عزت رہے اور boundary جو آپ کی first boundary ہے اس کی خاص ایک limit ہے تو اس limit کو بیان کرتے ہوئے کلامِ خدا میں اس بات کو لکھا گیا کہ ان ان رشتوں میں تم نے نہیں جانا ہے اور اب آپ خود ان کی ان کی وضاحت جو ہے وہ کر سکتے ہیں خود ان کی جو ہے وہ تعویل تیار کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک image and family ہے جو شروع میں کہا گیا تیری بہن تیرا بھائی تیرے بھائی کی بیوی تو یہ سارے الفاظ جو ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں کہاں کہاں اپلائی ہوتے ہیں وہاں restriction ہے باقی جہاں تک صاف صاف الفاظ جس معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی کہیں نہیں لکھے ہیں لیکن اس کے معنی اس کا مفہوم جو ہے وہ ضرور ملتا ہے جی آج کا جو ایک حاصل کلام ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم ذات یا کبائلوں میں ہم لوگ شادی نہیں کرتے پیشل جو پاکستان یا انڈیا میں ہیں کس چنز گمارات کر رہا ہوں بائبل ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ ایسی کوئی restriction نہیں یہ کی جا سکتی ہے اور ان کا ہمارے ساتھ خونی رشتہ ویسے نہیں بنتا جس طرح کسے یہ لیا جاتا ہے تو ہم چاہیں گے یہاں آگے ایک سیشن اس کا ضرور کر لیں گے جس میں زیادہ انوال کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ بہتر ہم لوگوں کو guide کر سکیں جی اجازت لیں آپ سائمن صاحب کچھ آپ اگر میرسیج دینا چاہیں تو میں ایک دو باتیں یہی کہوں گا کہ بطور مسیحی ازا christian ہمیں اپنے خاندان کی بنیاد مضبوط چٹان ان پر رکھنی چاہیے اور وہ مضبوط چٹان کلامِ خدا ہے کتابِ مقدس ہے اس کے مقابل اگر کوئی اور تشریح لے کے آتا ہے کوئی اصول لے کے آتا ہے چاہے وہ ہمارے باپ دانوں نے تیار کیے ہو چاہے وہ کسی روایت کا حصہ ہو یا پھر کہیں بھی ان کی بنیاد پڑی ہو ایسا کوئی بھی قانون جو ہے وہ سپرسیٹ نہیں کر سکتا وہ کلامِ خدا کی تعلیم کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا بلکہ سب سے جو فائنل اتھورٹی ہے وہ کلامِ خدا ہے اس میں جو پبندیاں ہیں جو ممانت ہے وہی ہمارے لیے خاص خدا کی رہنمائی ہے اس کا فرمان ہے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو رشتے کرنے ہیں یا پھر اپنے خاندان کو دوسرے خاندان کے ساتھ کنیک کرنا ہے ذات پاد اور یا پھر نسل یا پیشے یا رنگ یا نسل سے جڑی ہوئی جتنی بھی ہماری تیرمنولوجیز ہیں ہماری اسطلاحات ہیں یا ہماری بچوں کے رشتے کرتے ہوئے انہی حدود کو دیکھنا ہے جو کلام خدا میں بیان کی گئی بس خدا کے خوف میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے کوئی ڈسین غلط نہیں ہو سکتے ہم راستے سے بھٹک نہیں سکتے تو ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے اور انقریب جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی کلام اللہ ہی اور ہماری زندگی ہماری زندگی انسانی زندگی کائنات برائے راست جو ہے وہ کلام اللہ ہی سے جوڑی ہوئی ہے اور وہاں سے ہمیں روشن ملتی ہے رانمائی ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ اور ریورن سائمن جان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ٹاپک کوئی اتنا ایزی نہیں تھا ہمارے پاس لیکن اب فیصلہ ناظرین کو ہی کرنا ہے کہ انہوں نے کیا آج کے پروگرام سے اکس کیا بہت شکریہ خدا آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی قدم قدم پر ازا نمائی کرے تینک بہت شکریہ